انسان کی زندگی میں شادی ایک خاص اہمیت کا حامل ہے ایک کامیاب ازدیواجی زندگی انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا سکتی ہے اور بہت سارے کمالات اور روحانی کمالات کا سرچشمہ بن سکتی ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایک ناکام ازدیواجی زندگی انسان کو ترقی کے میراج سے گرا بھی سکتی ہے لہٰذا انسان کو اقل مندی کے ساتھ اپنے ہمسفر کا انتخاب کرنا چاہیے اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان صرف احساسات اور جذبات کی بنیاد پر اپنے ہمسفر کا انتخاب نہ کرے شادی سے پہلے نامحروموں سے دوستی ایک غیر شرعی رابطہ ہے جس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں اور اگر کوئی اس طریقے سے اپنے شریک حیات کا انتخاب کرنا چاہتا ہے تو اس کیلئے لازم ہے کہ اس کام سے پہلے ان باتوں کو مدنظر رکھیں شریکی حیات کا انتخاب ایک وسی نگاہ اور نظر اور مکمل نفسیاتی اور اخلاقی پہچان کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو صحیح انداز میں پہچان کر ہم دل ہو کر زندگی کے مختلف نشیب و فراز کا عشق اور محبت کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اور زندگی کے مختلف بہرانوں کو عشق اور محبت کے ساتھ پار کر سکیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے کن شرائط اور خصوصیات کی پہچان لازمی ہے کیا شادی سے پہلے دوستی چند محبت آمیز میسیجز اور گفتگو کے ذریعے ایک لڑکا لڑکی ایک دوسری کو پہچان سکتے ہیں وہ بھی اس حالت میں جب لڑکا اور لڑکی شدید احساسات اور جذبات میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اس حالت میں ہر کسی کو دوسرے کا فیل انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے کیا ان شرائط میں لڑکا اور لڑکی حقیقی طور پر ایک دوسرے کی شرائط اور خصوصیات کو پہچان سکتے ہیں شادی سے پہلے دوستی نہ صرف ایک دوسرے کی پہچان میں مدد نہیں دیتی بلکہ صحیح اور لاجکل پہچان سے انسان کو دور کر دیتی ہے کیونکہ یہ اس حالت میں شدید احساسات اور جذبات کا غلبہ ہوتا ہے اور اس جذبے اور احساسات کی وجہ سے یہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی ہر فیل اور حرکات و سکنات کو خوبصورت دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی خامیوں کو دیکھنے سے قاسر ہو جاتے ہیں اور شدید جذبات اور احساسات کی حالت میں انسان کا عقل اور انسان کا شعور صحیح کام نہیں کرتا اس کے علاوہ ممکن ہے کہ لڑکا یا لڑکی دونوں میں سے ایک یا دونوں اپنی بری عادتوں کو چپانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ایک اچھا اور بہتر انسان دکانے کی کوشش کریں جس کے نتیجے میں ایک ناقابل ازالہ نقصان سے انسان روبرو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ مسلسل تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ لڑکیوں کا استحصال کرنے والے لڑکے اکثر لڑکیوں کو شادی کا جانسہ اور محبت کا جانسہ دے کر ان کا استحصال کرتے ہیں اور ان کی زندگی تباہ کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہیں لہٰذا شادی سے پہلے شادی کی نیت سے نامحرموں سے دوستی کرنا ایک خام خیالی اور ایک وہم ہے جس کا نقصان اکثر لڑکیوں کو اٹھانا پڑتا ہے اور اس بات کا مو بولتا ثبوت مختلف میگزینز آرٹیکلز اور انٹرویوز ہیں جن میں تباہ ہونے والے لڑکے لڑکیوں نے اپنی غم بری داستانے بیان کی ہیں جن میں یا تو وہ فریب کا شکار ہوئے ہیں یا پھر اُبھرنے والے جذبات اور احساسات کے ختم ہونے کے بعد جن طلق حقائق کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے یا تو بات طلاق تک پہنچی ہے یا پھر مجبوری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں لہٰذا جوان لڑکے لڑکیوں کے حق میں بہتر یہی ہے کہ اس قسم کے دوستیوں سے اجتناب کریں اور اگر شادی کرنی ہو تو اپنے فیملی میمبرز کی مدد سے کسی دیندار اور خوف خدا رکھنے والے لڑکے یا لڑکی کا انتخاب کر کے شادی کے مقدمات کو ان کے ذریعے فراہن کریں